اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ہائی سینس کا تھلٹی ٹو انچ کا ہائی سینس تو اس کا پینل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پینل کوٹا ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارے یعنی کہ پینل اس کا بکار ہو چکا ہے تو ہم اس کا پینل چینج کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے چینج کریں گے سب سے پہلے ہم چینج کرنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ جو پینل اس میں ایڈ کیا گیا ہے اس کی اور جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ان دونوں کی ڈیٹا شیٹ ہم چیک کریں گے بغیر ڈیٹا شیٹ کے ہم اگر کوئی بھی پینل جو ہے وہ کسی دوسرے پینل میں ایڈ کریں گے کسی دوسری LED میں ایڈ کریں گے تو تو ہو سکتا ہے یہ پینل جو ہے 5 وولٹ کا ہو 12 وولٹ کا ہو 3.3P کا ہو یہ تو کوئی پتا نہیں حقا تو عموم 고�وہ زیادہ تار تو 12 وولٹ کے ہوتے ہیں یہ پانچ وولٹ کے پینل ہوتے ہیں تو جو 3.3P کے بھی ہوتے ہیں پینل سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے اس پینل کی جو پینل اس میں ایڈ ہے اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے اس کے بعد ہم جو پینل اس میں ایڈ کرنے والے ہیں اس کی بھی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے ڈیٹا شیٹ چیک کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کتنے بولٹ کا پینل ہے جو اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے تو یہ پہلا وہ کتنے بولٹ کا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کے پوائنٹ کا پتا چلے گا کہ کون سے پوائنٹ وی سی سی کے ہیں کون سے پوائنٹ گرونڈ ہے ٹھیک ہے یہ کون سے پوائنٹ سگنل دے رہے ہیں یہ تو ہمیں ڈیٹا شیٹ پتا چلے گا ڈیٹا شیٹ کے بغیر ہمیں کوئی بھی چیز ہمیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو چلو ہوں اس کو ریموو کر لیتا ہوں ریموو کر کے پھر ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کون سا بورڈ ایڈ کیا گیا ہے پھر اس کے پینل کی ڈیٹا شیٹ کیا ہے وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو جی میں نے بیک کور کو ریموو کر لیا یہ اس کا بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بورڈ ہے یہ بورڈ کا نمبر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں tp.ms3553 t.pb708 اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے ہمیں چیک کرنی ہے پینل کی ٹیٹا شیٹ یہ جو پینل ہے ہمیں سب سے پہلے اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پینل کی اوپر نمبر ہوتا ہے اس نمبر میں جا کے انٹرنیٹ میں جا کے ہم اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے اس کے علاوہ جو پینل ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں اس کی بھی ڈیٹا شیٹ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ سیٹ ہے تو یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے اس کا پینل ہم ریموو کریں گے اس کا پینل جو ہے وہ ریموو کر کے ہم اس کے اوپر ایڈ کرنے ملے کیونکہ اس کا بورڈ بھی بلکل ڈیٹ ہے ریموو کر لیں گے یہ پینل کا اس کا یہ نمبر ہے تو یہ دیکھتے ہیں ایس ٹی تری ون اے ون فائی ون اے او فائیو ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو پھر اس خساب سے ہم اس کو تو جی یہ اس کی ڈیٹا شیٹ ہے اس کا پینل بلکل ہے لیکن اس کا جو بورڈ ہے وہ بالکل ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ بورڈ ریموو کرنے لگے ہیں یہ بورڈ ریموو کر کے ہم اس کی جگہ پہ دوسرا نیا وہ اس والا دوسرے والا بورڈ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو ہمارا پینل بھی چنج ہو جائے گا کیونکہ بورڈ ہی ہم نے چینج کرنا ہے اس لئے دونوں ہائی سینس ہیں اس لئے سارے کے سارے کیونکہ ہم اس کو پینل ریموو کریں گے اس لئے ہم اس کو اپن کرنا پڑے گی اس کو اس لئے ہم اس بورڈ کو ریموو کر دیتے ہیں اس کی جگہ پہ یہ بورڈ آئیڈ کر دیتے ہیں ایک ہے آئیڈ کر کے پر چیک کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے ڈیٹا شیٹ اس کی دیکھی ہے ڈیٹا شیٹ کے حساب سے ہم اس کو آئیڈ کریں گے بگاہ ڈیٹا شیٹ کے ہم کوئی بھی چیز جو آئیڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ھیک ہے ٹھیک ہے تو جی یہ میں جیک کو آئل کرنے لگا ہوں یہ الوڈی ایس کا پوائنٹ یہ میں نے لگا دیا یہ یہاں پہ آل ریڈی ایس میں ہے تو یہ اس کا بیک لائٹ کا جیک ہے تو یہ اس کا پہلے جو سانڈ سسٹم تھا وہ اس طرف تھا ٹھیک ہے سپیکر کے آڈی ایو جو ہے وہ آڈی ایو یہاں پہ تھی وہ پہلے بارے کی تو اس کی جو آڈی ایو ہے وہ اس کی آڈی ایو ہم یہاں سے لیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی آڈی ایو ہے یہاں پہ آیا اس کی آڈی ایو ہوگی اس کے علاوہ یہ اس کا ریموٹ آئی آر اور کی اس کو لیے ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہم لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو پاور دیتے ہیں یہ میں نے اس کو پاور دے دیتے ہیں تو یہ بیک لیٹ اس کی آڈا ہو چکی ہے اب ہم اس کا ہرزلٹ بھی چیک کر لیتے ہیں کیا ہمارا پینل اکی جی بلکو لوگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں پینل اکی تو میں اس کو قبل دینا لگا ہوں اب ہم اس کی پکچر اب ہم اس کی پکچر اب ہم اس کی پکچر اس میں اکی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بس اس میں ٹیوننگ کی ضرورت ہے اس میں کوئی فارل نہیں تو جی یہ اس کی ٹیوننگ ابھی جاری ہے یہ چینل سٹور کر رہا ہے سیمن چینل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ساتھ چینل تو یہ بھی چینل سٹور کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت اکی ہے ساتھ ہمارا اکی ملکل ٹھیک ہے